ذکر کے بارے میں یہ میں کہہ دوں کہ ذکر تعظیم کے ساتھ حضب کے ساتھ اور نہایت شریعت کے آدھاب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذکر کو جو ہے بجا لائیں اللہ کی یاد جو ہے کریں اور تعظیم اور عضب کے ساتھ جو ہے اللہ کی یاد کریں اس طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا جو ہے شریعت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ جو جو ہے لہو لائب کا ہے گانے باجے کا اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ میں باجوں کو مٹھوں باجوں کو مٹھانے کا حکم دیا ہے باجوں کو مٹھانے کا مطلب کیا ہے یعنی خریعت میں جو ہے باجوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور لہو لائب کی ہمارے یہاں جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے نکاح کے لیے جو ہے ضرور اعلان کی طور پر وہ بھی لہو 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 کی طور پر نہیں بلکہ کہ نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے لیے جو ہے ضرور جو ہے وہ دفت کی اجازت آئی کہ اعلنو حاضر نکاح وضربو علیہ بطفوف اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کا طریقہ بتایا کہ جب نکاح ہو جو ہے تو دھول بجاؤ لیکن اس دھول میں بھی جو ہے وہ کس کون سے دھول کی اجازت تھی اس میں گنگرو نہ ہو سب سب جو ہے آواز جو ہے خوطی بھتی آواز جو ہے مطلب کے جس سے نکلتی ہے اور اس سے جو ہے مذہر آواز سریلی آواز گنگرو بکبالی آواز میں نہیں ہو وہ اس دھول کی جو ہے اجازت تھی لیکن خوال علبہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس طرف کو جو ہے لہب و لہب کے لیے اور اپنے طرف کے لیے اور ناجائز طور پر جو ہے وہ کفار و منافقین اور بدعطبار لوگوں سے مشابہات کے طور پر جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں جو ہے بہت داری چکلیں نکال لیں اور بہت دری بزرد پیدا کر دی اور اس کو استعمال کرنے لگے تو آلہ آزت نے کتاب لکھی حاضر جانس رسم العالی میں آلہ آزت نے ثابت کیا کہ اب اس دخی بھی مجدہن اجازت نہیں ہے اور دوسر بلے آلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ نے کبھی اپنی نات ذکر تو ذکر ہے اپنی نات کو بھی جو ہے لہم و لہیب کے طور پر اور گانے کے طور پر آپ نے جو ہے اپنی نس کی اجازت نہیں کچھ اس حتمت میں ایک باقر کہ جو اپنی نذر پوچی کرو یہ اپنی نذر پوچی کرو یہ اپنی نذر پوچی کرو کہ ہمارے اندر ایک وہ نبی ہے جو خیب کی خبر جانتا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے اس کو وہ معلوم ہے تو جار لوگوں نے اس کو جہے دلیر بنا لیا کہ خیب کی خبر نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر نہیں ہے لیکن حالکہ اس پر یہ نہیں ہے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ رہنے تو کہہ رہی ہیں اس پر فتول باری میں حضرت علامہ ابن حضر نے کہا کہ یہ اس لیے منع فرمایا کہ حضور کا ذکر اور حضور کی ناج جو ہے وہ انداز دہم اور لہی پر اور کانے کے انداز پر ساز کے انداز پر جو ہے حضور کا ذکر جو ہے کیونکہ مناظر نہیں تھا زیادہ انہوں نے منع فرمایا یہ تو حضور کا ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ یہ دفت کے اوپر یا ساز کے اوپر کیا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی آواز جو دفت کے مشابہ ہو دفت کے مشابہ ہو یا ساز کے مشابہ ہو ایجادت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے دفت ہو یا دفت کے مشابہ کیسٹ میں آباد بھر لی جائے وہاں پر جو ہے دفت نہیں بد رہا ہے یہ کافی ہے اس طریقے سے جو ہے جو ساز پر غیرہ ہوتا ہے یا ساز آلات ساز کے آلات جو ہے وہ حاضر کیا جائیں یا کیسٹ میں وہ جو ہے ان آواز ان آوازوں کو بجائے جائے ان کا بجانا اور گلنا نہ جائے جائے یا اگر کوئی اپنی حلق سے کسی طریقے کہتے جو ہے ایسی لے بنا لے جسے بارے ہو کہ کوئی گانا یا ساز جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے اس کی اجادت جو ہے وہ حقیل نہیں ہو اور ہم نے جو ہے اس کی اجادت جو ہے نہیں دی میرے طرف منصور کیا کہ میں نے اجادت نہیں کیا میرے اجادت نہیں موسیقی